بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویو برز ویلکم ٹو ایزی ٹو پوک آج ہم آپ کے ساتھ فرائٹ رائز کی ایزی سی ریسیپی شیئر کریں گے اس کے لیے میں نے پنگو بھی لے لیا ہے ایک عدد اسے میں نے بارک کاٹ لیا ہے سوسس لیا ہے کاجر لیا ہے لیسن لیا ہے بارک چاپ واوا نمک لیا ہے کالی مرچ پاڈر لیا ہے تھوڑا سا زردے کرنگ لیا ہے دو عدد انڈے لیا ہے سٹارٹ کرتے ہیں اپنے فرائٹ رائز کی ریسیپی کو سب سے پہلے ہم نے انڈوں میں شامل کرنا ہے نمک ہلس پہ ضرورت کالی مرچ پاڈر ایک ٹیبل سپون دو چھٹکی زردے کا رہا ہوں اچھے طریقے سے ہمیں سے پھیٹ لیں گے یہ فوڈ کلر ڈالنے سے بہت خوبصورا سا کلر آتا ہے ہمارے فرائٹ رائز کا آئل لیں گے ہم تھوڑا سا انڈوں کو فرائے کرنے کے لیے آئل کرم ہو گیا ہے اب ہم اس میں انڈے شامل کر دیں گے انڈے کو فرائے ہونے دیں گے اسپون کی مدد سے ہم اس کو پھول لیں گے اس کو کنٹینیوسٹی ہمیں چلاتے رہنا ہے تاکہ انڈے جو ہیں وہ پیسس میں ٹوٹ جائیں دو سے تین منٹ تک ہم ان سے پکائیں گے اچھی طریقے سے انڈہ فرائے ہو جائے بلگل کچھا نہ رہے انڈے کو میں نے سیپریٹ کر لیا ہے اب اسی پین میں میں آئل لے لوں گی ایک بڑا چمچ میں نے آئل کا لے لیا ہے اس میں ہم لیسن شامل کریں گے چاپ ہوا وقت لیسن کو ہم نے فرائے کرنا ہے لیسن ہمارا فرائے ہو گیا ہے اس میں ہم بارک کٹی ہوئی بند کو بھی شامل کریں گے گاجر شامل کریں گے چریس سوس شامل کریں گے ٹوٹے بسپون سویا سوس شامل کریں گے ٹوٹے بسپون سرکہ شامل کریں گے ونٹے بسپون ایک سائٹ میں نے چامل کو بائلنگ لیے رکھ دیا ہے پانی میں اس میں نمک میں نے شامل کر دیا تھا حضرت ضرورت اور چامل کو بوائل کر لیں گے چامل ہمارے بوائل ہو جائیں گے تو ہم اسے سٹرین کر لیں گے سٹ پسٹے تیار ہونے والی ہماری یہ ریسیپی آپ کو ضرور پسند آئے گی بہت آسانی سے اس طرح یہ تیار ہو جاتے ہیں نمک شامل کر دیا ہے میں نے چاملوں میں بوائل آ گیا ہے اب ہم اسے سٹرین کر لیں گے یہ ہم نے سٹرین کر لیا ہے چامل اب ہم اس میں اپنی ویجی ٹیبلز کو شامل کر دیں گے چیز میرے چینل پر نائنٹو سے سسکرائب کر دیں لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ساری سبزیوں کو ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے اب اوپر سے ہم ایک اور بار چامل کی ٹھے لگا دیں گے مکس کر لیں گے اس اچھی طریقے سے بہت ایزی ریسیپی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا ہمارے فرائیڈ رائز جہاں ہیں وہ تیار ہو گئے ہیں اس طریقے سے تھوڑا سی دیر ہم اس کو دم پر رکھیں گے سب چاول ہمارے کوک ہو گئے ہیں سبزیوں بھی ہماری کوک ہیں تھوڑا سا ہم اس میں کاری مرچیں ٹاریں گے ایک ٹیبل سپون مکس کریں گے دم پر رکھیں گے ہمارے فرائیڈ رائز کی ریسیپی جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے اسے ہم ساشلے کے ساتھ سرف کریں گے ضرور ٹرائے کیجئے گے اس ریسیپی کو اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کوئی ریسیپی کیسی لگی چینل کو سسکرائب کر دیجئے بیل کے آئیکن کو پریس کر دیجئے اور اسے شیئر کیجئے لائک کیجئے اور کمنٹ کیجئے مجھے بتائیں آپ کوئی ریسیپی کیسی لگی اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا ملتے ہیں کار ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ